چیزیں بس اپنی بات میں ختم کروں گا آخری دو پوائنٹ جس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اہلِ بیعت پر باریک نظر رکھیں بچوں وغیرہ پر باریک نظر رکھیں آپ کی بیٹی ہے کالیج سکوئی جاتی ہے بیٹا ہے باریک نظر رکھیں شک کی نگاہوں سے مت دیکھئے لیکن کڑی نظر رکھئے میں نے ایک مثال سنی ہمارے علاقے میں لوگ بار بار دیتے تھے بچوں کو سونے کا نوالہ کھلاو لیکن کڑوی نظر سے دیکھو جو کھلانا ہے کھلاؤ لیکن دیکھے تو شک کرو کہ نہیں کچھ گربلت تو نہیں ہے اس کی اصلاح کی نیت دیکھیں یہ بڑی اہم چیز بڑی اہم چیز بڑی اہم چیز ہے انٹرنیت کے دور میں بہت زیادہ میں آپ سے کیا کہوں جو عمل لوگ لاکھوں روپیاں دیکھ کر پہلے نہیں کر پاتے تھے دیکھ کر نہیں کر پاتے تھے آج وہ برائی کا عمل انڈیا کے لانگوی جو کہوں تو دس روپی کے ریچارج پر ہوتا ہے یہاں تو دس روپی میں ریچارج نہیں ہوتا آپ کے پاس دس روپی میں سو ایم بی ملیات ایک دن کے دس روپی کے ریچارج پر وہ سنس اور گناہ ہو رہا ہے دس روپے کے ریچارج سمانہ بہت مختلف جا رہا ہے دیکھیں جو نسل آگے جا چکی وہ سمجھ نہیں پاری آنے والی نسل کی رفتار کیا ہے جب تک والدین کڑی نظر نہ رکھے باریک بھی نظر نہ رکھے میں تو یہ بھی کہتا ہوں بچے میری بات کو برے انداز میں نہ لے کہ میں نے ان کی خلاف والدین کو بہکایا لیکن بچوں آپ چھوٹے ہوتے آپ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو اور حد سے وقت نکل جاتا ہے تب تک والدین سے تمہیں تعقید بھی کرتا ہوں کہ بچے سوشل نیٹ ورکنگ پر جب تک آپ سے اجازت نہ لے اکاؤنٹس نہ کریئٹ کریں آپ ان کو بلا ضرورت کے ہینڈ سٹس سمارٹ فون کیوں دلاتے جب اس کی ضرورت میں کہ آپ اس میں نظر رکھ سکتے ہیں پھر نہیں آج تو حالت یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہو تو آپ کی بچے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سمارٹ فون کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں ہے تو گولتا اب آپ میں انٹرسٹی نہیں ہے کوئی اببا کیا بننے دال دیتا ہے آج تو پورا شام بیکار کر دی اببا نے ہینڈ سٹی لائک آئے کوئے آپ آپ کی ضرورت ہی کیا آتی ہے ہینڈ سٹ نہیں ہے تو آپ کیوں ہیں یہ ہے میرا بچہ زید کر رہا ہے دو سال کا ہے یوٹیوب کھولیے ایک چیز لگا کے دے دی اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ آٹومیٹک آٹو پلے میں کیا کیا پلے ہو جا رہا ہے آپ نے دے دیا بچہ بیٹھا ہے آپ انجوائی کر رہے ہیں بچہ ڈسٹرپ نہیں کر رہا ماں انجوائی کر رہی ہے میں کھانا مانے ڈسٹرپ نہیں کر رہا آپ اپنی نسلوں کو خود برباد کر رہے ہیں اور یہ دو سال کا بچہ جب ہینڈ سٹ لے لیتا ہے نا تو یہ پانس سے چھ سال میں وہ شعور ڈیولپ کر لیتا ہے وہ سنس ڈیولپ کر لیتا ہے وہ پرامیس کیوریٹی جس کو کہتے ہیں نا وہ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے جن چیزوں کا بھاپ نہیں پاتے ہیں وہ شر وہ برائی اپنے اندر ایڈاپٹ کر لیتا ہے یہ ہو رہا ہے جب یہ انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہاں ایڈوانسمنٹ اس سے زیادہ ہے یہاں اس سے زیادہ ہو رہا ہے چیزیں دیکھ کر نہیں آتی ہیں لیکن میں کھل کر بننے والا آدمی ہوں چیزیں دیکھ کر نہیں آتی لیکن ہو رہی ہے ہو رہی ہے آپ کا بچہ اگر اکیلے روم میں رہتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ میں شک کرتا ہوں اس بات پر میں شک کرتا ہوں اس بات پر کیوں اس کو ضرورت اکیلے رہنے کی ہاں وہ کھل کر بیٹھے دروازہ کھلا رکھا انٹرنیٹی جیوز کرے میں شک کرتا ہوں ایسے چیزوں پر میں ریالیٹی بتا رہا ہوں میں نہ ہے سینسس میں نہ ہے یہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے گھروں کہ اصلاح کی بات ہو رہی نا جب ذہن بگڑ جاتے تو کوئی اصلاح نہیں ہوتی اور ذہن کا بگاڑ جسموں کا بگاڑ ہے یاد رکھی ذہن کا بگاڑ جسموں کا بگاڑ ہے ذہن بگڑ جاتے ہیں میں نہیں کہا رہا ہوں سب بچے ایسا کرتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسا ٹول ہے بچے اس سے شروعات میں بچ نہیں سکتے وہ غلطی سے وہاں تک پہنچتے اور اس کے بعد وہ آدھی ہو جاتے ہیں اور جب آدھی ہو جاتے ہیں پھر پھر ان کا تقوی پریزگاری انٹرنیٹ کے کنیشن کے سامنے نہیں بچتے نہیں ٹک پاتی ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہے آپ یہ میڈیا کلچر انٹرنیٹ کلچر ہے بچوں پر کڑی نظر ہو کیا یوز کرتے کہاں جاتے کہ ساتھ کھلتے کہاں بیٹھتے کیا کھاتے کیا پیتے ان کے دوست احباب کون ہیں آپ سے اپیل کروں گا یہی تو سرمایہ جس کے لئے آپ جیتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس اور جینی کے لئے جب آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہو گیا بہن بھائیوں کی شادیوں کی سب ہو گئی تو آپ کس کے لئے جیتے ہیں ہاں اپنے بچوں کے لئے جیتے ہیں اگر یہی برباد ہو جاتے تو کیوں جیتے ہیں پھر آپ کیا ہوا آپ کا انویسمنٹ یا آپ کا خراب ہے بہت سنجیدہ رہی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کچھ لوگ بلتے دو دھاری تلوار اگر انٹرنیٹ کے بارے میں لوگ استعمال ہو تو یہ ہزار دھاری تلوار ہے ہاؤزن اس کو جو ہے جس کو ہم کہیں گے اس کو وہ ہے بہت ڈینڈیرس چیز تو بچوں کو کنٹرول ہو کنٹرول مینر میں ان کو دیا جائے کنٹرول مینر میں کا ایکسز دیا جائے کس کو کتنی عمر میں دیا جائے ضرورت کے تحت دیا جائے اور آپ کے فل مانیٹرنگ کی اندر یہ کیا جائے ورنہ یہ مت کریا بھی زیادہ چاہے کیونکہ اس کے ایسے نقصانات میں نے دیکھا ہوں کہ چھے چھے سال کے بچے اور بچیاں ایسے سائٹس کے ایڈکٹ ہو گئے کہ ان کی زندگیاں برباد ہو گئے کتنے سال کی عمر کر رہا ہوں آپ کو یقین نہیں ہوں میں سکس سیئرس کی بات کر رہا ہوں آپ کہیں گے کہ سکس سیئر میں یہ سینسز ڈیولپ ہوتے ہیں آج کے موڈل وال میں بائی ڈیفالٹ بہت ساری چیزیں بچے لاتے ہیں اے بی سی ٹی بچوں کو ہاں سکھاتے ہیں ایک زمانہ تھا آپ کو بیٹھ کے سکھنا مرتا ہے اے بی اب تو بائی ڈیفالٹ پیدائش یہ بھی سیٹھی سکھتے رہتے ہیں سماج مانچرے میں وہ چیزیں سکھ لیتے ہوں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں مزاق میں مت لیجی میری بات یہ بہت سیریس کیس ہے میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے مجھ سے روتے ہوئے بات کرتے سنائیں جن کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے چھپ کر ایسی چیزیں دیکھ رہے جس کو اپنے لفظوں بیان نہیں کر سکتے چونکہ اس حیادار عورت نے کبھی زندگی میں ایک انسان کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا جس حالت کو دیکھتے ہو اپنے بچے کو دیکھا جو بول نہیں سکتی اپنے الفاظ سے اس نے کیا دیکھا اس کی زمان اس کو چونکہ وہ الفاظ اس کو معلوم ہی نہیں کیا بولتے ہیں ان چیزوں کو لیکن وہ دار و خطر ہو رہے ہیں اور میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کا گلف ہے پھر یوروپ ہے اور پھر امریکہ ہے یہ تو یہاں کی بات یہاں اگر یہ ہے پھر آپ گلف میں رہتے ہیں اور یوروپ ہے اور پھر امریکہ ہے کیا حالت ہو رہی والدین کی اس پہ نظر نہیں رکھ رہے ہیں معمولی سمجھ رہے ہیں تو چھوڑا تو ہے نہیں وہی سب کچھ ہے آپ کا اور وہاں اس کا بگاڑ رستہ ضروری ہے تو میں کہوں گا میں بچوں کی خلاف بات نہیں کر رہا تھا بچے برا نہ مانے لیکن میں والدین سے تعقید کر رہا تھا بچے چھوٹے ہوتے نہ سمجی میں شیطان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ چوکر نہ ہو جائے دنیا بہت مختلف جا رہی ہے بہت مختلف جا رہی ہے آپ بے پردگی کو دیکھ کے مو کھل دیتے تھے یہاں پردہ کیا لباسی غیر موجود رہتا ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے سیریس کنسرن ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے والدین اپنے بچوں کے تعلق سے بہت 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 زیادہ مہتات رہے ہیں ٹھیک ہے اب آخری پوائنٹ وہ یہ ہے بہت 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 زیادہ